اس وقت میڈیا کی طرف سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے خاص طور پر تبلیغی جماعت کے اشتماع کو لے کر یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے میڈیا کو اور سارے ان افراد کو جو خوش آمدید ناظرین میں سید غوث میدین آپ کا آئی ایڈی ٹوڈے پر خیر مقدم کرتا ہوں یوں تو ہوتی ہے ہر نیوز پر آپ کی نظر ہم دیتے ہیں روزانہ آپ کے لیے خاص خبر چلیے جانتے ہیں آج کی خاص خبر حیدر آباد کے ممتاز عالمیدین مولانا مفتی صادق مہیددین نے کرونا وائرس کی ویباہ کو عالمی ویباہ خرار دیا اور اسے کسی مذہب سے جوڑنے کی مذہبت کی انہوں نے کہا کہ ویباہ کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لہٰذا اسے کسی ایک مخصوص جماعت سے جوڑنا نامناسب بات ہے انہوں نے میڈیا کے گوشے کی جانب سے تبلیغی جماعت پر متاسبانہ اور بے بنیاد عظامت آیت کی جانب کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا اجتماع کرونا وائرس کے چلتے آیت کردہ تحدیدات سے ایک ہفتہ خبر منعقض ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موجودہ حالات میں ایک اہم پیغام ملت اسلامیہ کے ساتھ ساری انسانیت کو دیا جا رہا ہے خاص طور پر میڈیا کو اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت سارا عالم کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پریشان ہے یہ بیماری چین کے شہر بوہان سے شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد بتدریج وہ آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے ہندوستان تک بھی پہنچ چکی ہے کرونا وائرس کی وبا جب ہندوستان میں داخل ہوئی تھی تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو نفرت کی فضا تھی وہ ایک دم ختم ہو چکی ہے اور پھر سے ہمارا انسانی معاشرہ انسانی بھائی چارے کے راہ پر گامزر ہے لیکن اس وقت میڈیا کی طرف سے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے خاص طور پر تبلیغی جماعت کے اشتماع کو لے کر یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے میڈیا کو اور سارے ان افراد کو جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بیماری جب آتی ہے وبا کوئی آتی ہے تو انسانیت کا اپنے لپیٹ میں لیتی ہے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ سب مل کر اس کا دفاع کیسے کریں اور اس وبا کا خاتمہ کیسے ہو اس کے لیے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے ظاہر تبلیغی مرکز میں اجتماع ضرور ہوا ہے لیکن انہیں لاب ڈاؤن سے بہت پہلے مقرر تھا اس وقت میں انجام پایا ہے ویسے صرف تبلیغی جماعت کو دوش دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے جبکہ کئی ایک مناظر میں بھی بہت سے اصحاب جو اپنی پوجہ اور پرار تھانا کے لیے پہنچے تھے وہاں فنسے ہوئے تھے ایسے میں میڈیا کی طرف سے یہ کہنا کہ مناظر میں جو حضرات موجود ہیں وہ وہ اس وقت وہاں فنسے ہوئے ہیں اور تبلیغی مرکز میں جو حضرات موجود تھے ان کے بارے میں یہ زبان استعمال کرنا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں ظاہر ہے یہ دل کے نفرتوں کا اظہار کر رہی ہے ایسے میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کی وہ ساری انسانیت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میڈیا کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور طبقہ سوڑکوں پر پہنچ چکا ہے ان کے نہ کھانے پینے کو کہ یہ بندوست ہے نہ دواداروں کا کوئی انتظام ہے نہ انیر کوئی سفری سہورتیں دستیاب ہیں اور نہیں حکمت کو ان کی کوئی فکر دامنگیر ہے لوگ چلتے چلتے پتانے کتنے ہیں جو بھوک اور فاخر سے نڈال ہو کر موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں ہم کو ان کی فکر کرنے چاہیے یہ بھی کہ جو قافلہ اس وقت غریبوں کا روان دوان ہے اپنے اپنے مقامات پر منتخل ہونے کی نیت سے ظاہر ہے وہ اپنا فاصلہ بھی برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں جو سوشل ڈسٹنس برقرار رکھنا چاہیے وہ بھی برقرار نہیں رہ پا رہا ہے تو وہاں سے بھی وبا پھیل سکتی ہے لیکن بلا وجہ کہ مذہب کو بنیاد بنا کر کسی قاس مذہب کو نشانہ بنانا اور مذہب والوں کو مرد الزام ٹھہرانا اور خاص طور پر اسلام کو نشانہ بنانا اور مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا یہ بہت زیادہ پسندیدہ بات ہے یہ غیر انسانی بھی ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور آگے بڑھ کر کہا جائے تو یہ غیر دستوری بھی ہے ہم اندوستان میں رہتے ہیں یہاں کوئی بھید بھاو نہیں ہے سب اس ملک میں سارے مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں ہر ایک طبقہ اپنے اپنے طور پر عبادات کا احتمام کرتا ہے اور پوجہ پران طرح کرتا ہے اپنے اپنے مذہب نے جیسے ان کو ہدایت دی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے ایسے میں کسی ایک مذہب کو دوش دینا یہ بالکل درست بات نہیں ہے اس سلسلے میں میڈیا نے اخلاقی خدوں کو پھلان کر کسی کو مرد الزام ٹھہرانے کا نصب بنا لیا ہے اس سے سخت حتیات کی ضرورت ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے نیوز چینل پر قدغن لگائے اور ان کی روک تھام کرے ورنہ یہاں بھائی چارہ اور محبت کا پیغام عام ہونے کے بجائے نفرت کا پیغام عام ہوگا اور اس بیماری کے دفاع میں جو سب مل کر اس کا دفاع کرنا ہے اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکے گی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپیٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈیل آر ایل مین روڈ اپوزیٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد سیل دبل نائن دبل سکس نائن تریزیرو ایت تو فور یا نائن تری نائن ون ثری دو سکس دو سکس ون